موسیقی موسیقی ملوگر سنگز اور پردان سرسا پرائیوٹ بس ایسویسیشن ویل فیر آج آپ ایسپی آفیس میں کرتے ہوئے ہیں کیا کرتے ہیں پہلے ہم ڈی سی آفیس گئے ہیں وہاں ڈی سی ساب آج چھتی پہ تھے ان کو اپنا مانگ پتر دینا چاہ رہے تھے کیونکہ جو پرائیوٹ بسیز ہیں جو پروپر روٹ پہ نہ چلا کر ساری کی ساری بسیز ٹریفک جو ریگولیٹ کرتے ہیں وہ اس اتھارٹی نے باہر سے ہی کر دی ہیں ہم اس سے پہلے آٹی صاحب سے بھی ملے تھے تو کیونکہ یہ اتھارٹی جو ڈریکشن ہے یہ ڈی سی آفیس سے آئی ہے تو ان سے ملنا چاہ رہے تھے کیونکہ اس سے لوگ عام کیونکہ جو ہماری بسیز ہیں یہ ایک عام لوگوں کے لیے سویدہ اور پرسنل ویکلز کم آئیں اس لیے ہم تو لوکل بسیز چلا رہے ہیں سرکار اس لیے جو ایس ٹی سی پرمیٹ دیتے ہیں اس لیے تو اب یہ ہمارے کو ساری باہر نکاڑ کے کیونکہ ہیوی ٹریفک ہو سکتا ہے ٹرکس ہو سکتے ہیں یہ ہمارا کوئی جام کا قارن نہیں ہے جام کا قارن کو انکورچمنٹس ہیں جیسے جس جگہ پہ یہ بتا رہے ہیں جیسے پل سے نیچے اترنے کے بعد اور یہ ساگوان چونک تک اس سے آگے تو ہاؤسپیٹلز بہت ہیں ییلو لائن نہیں ہے جو ٹریس پاسسرز بس جو ویکلز کھڑے کر کے چلے بینکس ہیں وہاں کسی کے پاس ان کے پاس اپنی کوئی پارکنگ سویدہ نہیں ہے وہ ویکلز باہر آیتے ہیں تو اس کے قارن جام لگتا ہے ہم تو ون وے چل رہے ہیں اور صرف یہ کوئی سرسہ جلانی ہے ہسار ہے بڑے بڑے سٹیز ہیں تو بلکہ گورنمنٹ تو پرائیوٹ بسیز کو چلاتی ہے لوکل بس سروس کو کہ یہ رش کام ہو تو یہاں کچھ اُلٹ ہو رہا ہے جو لوکل بسیز ہیں وہ نہیں کوئی جیسے سار ایگزامپل ہے تو وہاں نئی بسیز ڈالی جا رہی ہیں لوکل بھی اندر ٹریفک کم ہو سو چارو روپ سے چلے پرسنل ویکلز کام آئے جو پبلک ٹرانسپورٹ اس کو میکسیمم یوز کیا جائے سرکار کی نیتی بھی یہی ہے تو یہاں پتہ نہیں کس کی سجیشن سے یا کیسے ہے ہمارے کو پتہ نہیں ہمارے کو کچھ ریٹن ڈریکشن کچھ نہیں آئی ہے ہمارے کو صرف ڈریکٹ کیا گیا کہ آپ ایسے سے چلنا ہے جو بسیز ایلنا بات جانی ہے وہ بھی ادھر سے گھوم کے جا رہی ہیں وائر وائر کھہرے کہاں کے طرف کو اور جو روٹ وائیلیٹشن ہے انشورنس ہمارے کو پتہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے کو کچھ ریٹن آئے نہیں ہے تو یہ نہیں پتہ کی ہمارے جو انشورنس ہی ہے وہ کور بھی ہوگی روٹ سے ہم باہر جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے کو کچھ آبی تک کچھ ایسا سوچت نہیں ہوا کہ یہ یہ چیزیں ہیں یہاں ریٹن میں کچھ آیا ہوا ایسا کچھ نہیں ہے اور دوسری بات جو لوکل لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آتے ہیں گاؤں سے آتے ہیں وہ جھگڑ رہے ہیں ہمارے سے جبکہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے ہمارے کو تو صرف جوادیش ہے ہے تو اس کی حساب شمع اور بس ٹینڈ سے نکل کے جب وہ گھوڑا یہ اپنے چونک ہے گھوڑا چونک ہے وہ کنگنپون سائیڈ سے کچھ بسیں بھیج رہے ہیں کچھ ایلن آباد وڑی روٹ یہاں سے گھوما رہے ہیں مطلب ہوج پوچ کر دیا سارا سسٹم تو یہ وہ ابھی میٹنگ میں چڑھ رہے ہیں وہ ملے نہیں ہمارے سے ابھی پرشاشن سے مانگ ہے جو انکورجمنٹ ہے جو ٹریس پاسنگ ہے یا پارکنگ ہے یا یلو لائن کی ہے وہ چیزیں دیکھنے والی بات ہے ہماری بس تو ون وے اپنا ٹریفک ہے وہاں سیدھی اور ہائی وے پہ چلنے اور جو پرمیٹ جہاں تک ہمارا ہمارے کو دیئے گئے ہیں اس کے اکارڈنگلی ہم سے چلنا چاہ رہے ہیں اور وہیں ہمارے کو چلایا جائے اور دوسری بات ہے جو لوکل ہے جو ہمارے سے سواری آتی ہے تیس تیس روپے آٹو والے لے رہے ہیں اب کہیں بھی اپنے سٹی میں جانا ہے اندر تو وہاں ہم باہر چھوڑیں گے تو اس کو بات تو وہ بھی کوئی ہو اور وہ سارا ٹوٹل سواری کا سسٹم پبلک انٹرسٹ اور پلس جو پرمیٹس کی ساری چیزیں آگی بیچ میں تو اس کے لیے سچارو روپ سے چلایا جائے اور جو بیسیکلی جو پارکنگ کی سویدہ ہے اس کے بارے میں کچھ سیریس لی سوچا جائے گا کوئی بلیو پرنٹ بنایا جو ڈی سی آفیس تو اسی حساب سے اور پرٹیکلر جو ییلو لائن کے بیچ میں جو ٹریس پاسنگ ہے اس کے بارے میں اور دوسری پر چھوٹے آٹوز ہیں ملے کا ادھر پاس میں کھہرے کا آٹو یہ سارے کے سارے رانیاں تک ہو جارے ہیں مطلب ان کے پاس منسپل لیمٹ میں چلنے کے ایک آدیش ہوتے ہیں ان کے حساب سے اس وہ بھی وائلٹ کر رہے ہیں تو پہلے تو ہم ہم پرشاشن سے ملنا جا رہے ہیں تو وہ ہمارے کو کیا آشورشن جاتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے بار ہی بعد میں ہی یہ فینسلہ کریں گے سارے ٹائم ٹیبل اور دوسری بات جو ٹائم ٹیبل ہے ہمارا کیونکہ ہمارا جیسے پانچ منٹ جیسے گیپ ہے ایک بس کا دوسری بس میں پانچ منٹ تو وہ ہو ہی نہیں سکتا پوسیبل ہی نہیں ہے اتنا دس بارہ روٹ کلومیٹر اگر ایکسٹرہ جانا پڑے گا وہ مطلب وہ کیپیبل ہی نہیں ہے کہ بس ٹائم پہ پہنچ جائے ٹھیک ہے تو نہ تو ٹائم ٹیبل کا کوئی نہ ہمارے کو کوئی ایسا ہے کہ بھی دوبارہ آپ کو ٹائم ٹیبل بنایا یا شیڈیول ری شیڈیول کیا ہے یا کچھ ہمارے کو پلاننگ کچھ ہمارے ساتھ کوئی ایون کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی تو ہمارے کو سیمپلی ڈائریکٹشن ملی ہے کہ یہ چیز آپ پیسے چلاو ہمارے کو پتا نہیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ بھی نہیں پتا ہمارے کو یہ ٹریفک ہی ہے منشاہ یا کچھ اور ہے یہ کچھ نہیں پتا ہمارے کو اور جو چانسز جو ایکسیڈنٹس ہیں کیونکہ اوور سپیڈ ہے یا باہر سے آتے ہیں وہ بھی پوسیبلٹی بڑھ رہی ہے اور وہی بات ہے یہاں ہاں ہاؤسنگ بورڈ بڑھ روڈ پہ آگے کبھی وہ آگے سیم ہی روٹ ہے وہ کونسی جوزہ زیادہ چوڑی سڑکے ہیں یا کچھ وہاں ٹریفک کم ہے اب ابھی منشاہ بڑھ سائیڈ سے آئے ہیں تو وہاں بھی جام تھا وہاں بھی جام تھا تو یہ تو کچھ الگ بات ہے یہ بسی سے اس میں ہاں ہیوی ٹریفک ہمیشہ ہی باہر سے جاتا ہے